اول اٹاک سے کحرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آرہا کہ حضباللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں حضباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں حضباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں حضباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں حضباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈکوارٹ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے حضباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئیڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا حضباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکوارٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر حضباللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق حضباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سفاد میں ایک گپت مسائل اڈڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکوارٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وصلت الى داخل قاعدت فکمت جلیلوت وقاعدت عین شیما وانا عدد القتل في القاعدتين بلغت نین وعشرین قتیلا اسرائیلی سینکوں کے دعوی پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعوی پر بھیشن ہوای حملے کرنے موجود ہے پی ایم نیتن یاہو بھی ہزبولہ کے حملوں پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن ہزبولہ نے یوروپین اور میڈلیس کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزبولہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزبولہ کے دعووں کے مطابق پندرہ ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کیا ہے ہزبولہ نے کہا کہ اس نے آئیڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگبک گیارہ مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گب تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاب دکشنی لبنان کے ال اہم دی اور کفر رومانے سہید لبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں پر حملے کے مکھیالے اور نائنٹی ون ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل کا حملہ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجن و روکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں پر کیے ہیں ہزباللہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلی فلینٹ، کورازم ویریڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بجھنے لگے تھے وہیں ہزباللہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں پر ایک اسرائیلی مرکاوہ ٹانگ کو انٹی ٹانگ گائیڈڈ مسائل سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اسرائیلی سینہ اور نیتن یاہو کس آدھار پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ غزہ سے لے کر لبنان تک جنگ جیت رہی ہے جبکہ اسرائیل کے مسائل ہیٹ کوارٹر کو تباہ کرنے سے پہلے اسرائیلی سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ نے اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشا منتری یوف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس کو تباہ کر سکتا ہے اسرائیلی سینہ کے چیف نسر اللہ نے دنکے کی چوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ ہزبولہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مار ڈالا ہے ہزبولہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لیبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزورو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لیبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررتھک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزبولہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے بائیس اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے سفاد میں پورا مسائل ہیڈپورٹر اڑا کر ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزبولہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی دیفنس پورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی ڈیفنس پورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دکشڑی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہما سیدھ سے وستھاپیت فلسطینیوں کیلئے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نیتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نیتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نیتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نیتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بیمرش کر رہی ہے کی وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نیتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نیتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سے نیتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسی یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبوں میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لقبہ ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی برش رہے سات اکٹوبر دو ہزا تئیس سے ہی غازہ میں تقریباً ہر روز اسرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یہ دھویرام کے لیے کئی دور کی باتچت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردشنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردشنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بفلتا کے لیے پی ایم نتنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کی یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردشنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردشنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردشنکاریوں نے گلاوی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درچ کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردشن جاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک تالیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندوق کی گولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے موہ پیرا ایوے ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھا نہیں کریں گے ایوے ای کے ویدیش منطری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ایم نتناہو نے مئی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعہ گازہ کا وقاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہیوے ہی سعودی عرب مرش بہرین اور جارڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گٹبندر مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سور ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منفیکٹرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نیتریاہو کی طرف سے گازہ کے بھوشش کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اسے نکات دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چہتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گے گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ستوہ تبھی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشتی یہ سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتنیاہو کے سمرتن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ویدائی کے بعد چرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو یودھ کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتنیاہو کے پلان سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتک دیشوں کے بیچ ہی نیتنیاہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس ید آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندکوں کو ہماس کے غبزے سے شڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندکوں کی حد کیا کر کے ہماس نے نیتنیاہو کو لاؤڈ اور کلیر میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتنیاہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندکوں کو چھڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتنیاہو پیچھے ہٹے تو گھر میں اسرائیلی ان کے ساتھ چاہے جو ویوہار کریں عرب دیش اسرائیل کے خیچے قدم کو ایک کمزور دیش کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے گا جو بھوشر میں اسرائیل کے لیے آج سے بھی بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے